موسیقی الحمدللہ و صلات و سلام علیہ رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ صحبہ اکرام میں بڑی فضیلت کے حامل فرد ہے صحبہ اکرام میں ایک خصوصیت تو ایسی ان کو حاصل ہے جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہیں وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے بہت سے لوگوں نے اتراز کیا تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا اجازت مل گئی تو لکھتے رہے کہ اللہ رب العزت فل فور اس کا بدلہ ہمیں عطا کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کوئی نبی محترم پر ضرود پڑھتا ہے کتنی بار ایک بار صلی اللہ علیہ بہا عشرہ تو اللہ رب العزت اس درود کی وجہ سے اس کو دس رحمتوں سے سرفراز فرماتا ہے ایک کے بدلے میں دس یہ ایک بار پڑھاتا ہے تو دس نے کیا ملی اس کو دس رحمتیں حاصل ہوئی اور اگر وہ اس سے زیادہ کرے کسرت رکھے تو تو کیا اسی حساب سے اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمتوں سے نوازشوں سے انائتوں سے نوازتا رہے گا تو یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے یہ گارنٹی ہے رسول اکرم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت دس رحمتیں نازل فرماتا ہے تو یہاں یہ نہیں کہ ایسا ہوگا تو یہ ہوگا ایسا ہوگا تو یہ ہوگا نہیں ایک بار درود پڑھے گا لیکن سچے دل سے پڑھے درود ہی دکھاوے ریاکاری کے لئے نہیں رسول اکرم پر درود پڑھے ایک بار اللہ رب العزت دس رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے لیکن درود وہ پڑھے جو رسول اکرم نے سکھایا ہے جو صحابہ اکرام نے پڑھا ہے جو امامان دین و تابعین نے بتایا ہے ایسا درود نہیں جو ہمارے ہندوستان میں بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر ایجاد کر رکھا ہے یہ درود وہ نہیں ہے جس کی یہ فضیلتیں ہیں رسول اکرم سے پوچھا گیا صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول قرآن میں اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم آپ کے اوپر درود پڑھیں تو سلام تو ہم جانتے ہیں درود کیا ہے وہ تو بتائیے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد یہ جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر بتلایا اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ درود سب سے افضل درود ہے اگر یہ درود سب سے افضل نہ ہوتا تو نماز میں نہ رکھا جاتا نماز سب سے بڑی عبادت ہے آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہو اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پڑھا اور اپنی امت کو کہا کہ یہ درود پڑھا کرو اور جب درود کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کونسہ درود پڑھے تو یہی درود بتایا اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد یہ درود سب سے افضل ہے بلا اختلاف لہذا اسی درود کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ رب العزت حمیر آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیت بخشے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی